دیکھیں آئی ایس پی ارسا ہے میری ذرا غور سے بات سننے آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے اگر کچھ بدلہ ہے تبدیل ہوا ہے تو صرف وقت صحیح کہا رہے ہیں نا کہ کرما تو ملے گا آپ کو اور میں یہ کہتی ہوں کہ پچھتر سال برباد کر دیئے انڈیا کی ٹینشن لے لے کے اگر وہی پچھتر سال ہم نے اپنے ملک پہ لگایا ہوتے تو ہم نے ترقی کر دیں پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا گیا جی فوج دوگ لی ہے نظر نہیں آتا کہ ملک ملک ادارے ملک اداروں کا وقار کیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ مجورٹی ہندووں کی ہے پھر بھی وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پہ تو اسلامی نظام بھی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اور ہم ڈفالٹ کی طرف جارے ہیں میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کی پوسٹ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ بہتر تھا دادا یا نانا جو ہیں وہ انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش جانے کا ہی فیصلہ کر لیتے یا اس جگہ پہ آنے کے بجائے اگر وہاں پہ رہ رہے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا پاکستان کا یہ علمیہ ہے کہ یہاں پر روٹی مہنگی اور جان بڑی سستی ہے لیکن اس کے بغیر ابھی چارہ اکار کوئی نہیں ہے برنام جس بند گلی میں ہے یہاں سے نکل نہیں پائیں گے یہ کوشش پوری ہے ہمارے دشمنوں کی میں نے ساتھ میں یہ بھی سنی ہے کہاوت کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا ضرور چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کھنٹری کو چلایا جہیں دوستو امران خان نے رہائی کے بعد پاکستانی سینہ کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے امران خان نے پاکستانی سینہ کے میڈیا ونگ کے ڈی جی میچر جنرل احمد شریف چودری کا نام لے کر ان پر نشانہ سادا دراصل احمد شریف چودری نے حالی میں امران خان کو اپنے ایک بیان میں پاکھنڈی کہا تھا اس پر امران نے کہا سنو مسٹر ڈی جی آئی ایس وی آر تب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں دنیا میں ملک کو ریپریزنٹ کر رہا تھا دراصل آج کل پاکستانی سینہ کا حال اپنے گھر میں ہی کتے جیسا ہو گیا ہے ہر کوئی اٹھ کر پاکستانی سینہ کا مزاک بنا رہا ہے دنیا کی نمبر ون ایجنسی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اسے اب دودھ پیتا ہوا بچہ کہا جا رہا ہے امران یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ اپنی سیاستی پارٹی کیوں نہیں بنا لیتے امران خان نے انیس سو اکتر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سارا قصور ہماری فوج کا تھا بانگلہ دیش ہماری ہی گلتیوں سے بنا آپ نے پہلے کبھی پاکستان میں پاکستانی سینہ کی ایسی بیستی نہیں دیکھی ہوگی دیکھیں آئے اس پی ارسائر میری صرف غور سے بات سمجھیں آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپریزنٹ کرتا تھا اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشاءاللہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے ڈبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لئے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے مو سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نا پرائم منسٹر تھا وہ گلاری تھا نظرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں ظلیل ہوئے ہمیں اور اس کے بعد جی کبھی وہ مسٹر جنا سے کمپیر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی وہ مجیب الرحمن سے کمپیر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی نیسر منڈیلا سے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی نیسر منڈیلا اور کبھی تو عالم اسلام کے خیتے لیڈر ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ آ رہی ہے ففٹی ایٹھ کنٹریز میں کوئی لیڈر نہیں ہے کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں اور مطلب وہ کون سا عالم اسلام کا لیڈر ہے جو توشہ خانہ کی چیزیں بیچ کے کھا گیا یہ بھی کوئی مجھے بتا دے لیکن حجیب قسم کا لیڈر ہے گھڑیاں بڑیاں بیچ کے وہ کہتے ہیں میری گھڑی تھی میں نے بیچ دی تو بلکل اس کے سام کے لیڈر ہماریاں صحیح ہو سکتے ہیں عمران صاحب نے گھڑی کی بات کی بچے کی بات میں نے سنی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں نا وہ بات کیا رہے تھے تو کسی بڑے کو اس نے کہا کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہتے ہیں ویسے تو نہیں پکڑا نا کہتے ہیں اس نے گھڑیاں چوری کی علاقہ اس بچے کو نہ عمران خان سے کچھ دیتا دینا نہ گھڑیوں سے نہ کسی اور چیز سے بچوں کے پاس بھی یہ بات پہنچی ہوئی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو لیکن یہ خیر کوئی بھی ہو عمران خان کے سپورٹر سے خیر دو قدم آگے ہیں لیکن کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے آپ سپورٹرز کو دیکھ لیجے وہ اپنے لیڈرز کو ایسا ہے بتاتے ہیں جیسے گنگان آ کر آ رہے ہیں ان کے لیڈرز میں کچھ کیا ہی نہیں ہے لیکن بات ساری ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی جو ہے وہ کوئی خاص ایسا نہیں راجس کی ہم تعریف کر سکیں انہوں نے بھی جو ہے وہ چاہے ججز ہو جو کہتے ہیں کہ جی کیسے ہیں آپ اور مرسیڈیز میں بلا رہے ہیں اور خیریت پوچھ رہے ہیں لیکن ان سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ پاکستان کا یہ حال کیا ہے کہ آج اگر ہمارے لوگ جو ہے وہ اگر جو جو ان کا میں نے بیویر دیکھا جیسے چیزیں توڑ رہے تھے اور سلانگیں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے آٹا نہیں ہے تو بھائی تمہارے گھر میں آٹا نہیں ہے کورما تم کس چیز سکاؤ گے کیوں لے جا رہے اٹھا گے لیکن بس ایک ایک فرسٹریشن تھی ایک عجیب قسم کے لوگ تھے جو یہ عرکتیں کر رہے تھے مریانگ اورنگ دیف صاحبہ جو کہ پاکستان کی منیسٹر رہ چکی ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس time جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس پہ انڈیا ہس رہا ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے اگر انڈیا ہس رہا ہے انڈیا کا میڈیا ہس رہا ہے تو انہیں موقع کون دے رہا ہے اگر یہی سیچویشن اللہ نہ کرے انڈیا میں ہوتی یا کوئی بھی ہمارے حریف کنٹری میں ہوتی تو کیا ہم وہ اپنی میڈیا پہ نہ دکھاتے ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اگر ہم پولٹیشن کی بات کریں اور انڈین پولٹیشن کی بات کریں کہ وہ اپنے کنٹریز کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں سوچ میں کیا فرق ہے ویژن میں کیا فرق ہے اور اس ٹیم جو موجودہ کنڈیشن ہے انٹرنیشنل پولٹیکس کو لے کر ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور انڈیا کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں کاروپر کیسا چل رہے ہیں کاروپر تو میرا خیال ہے پچھلے چار سال سے ایسے ہی ہیں کوئی ان کے اندر بہتری نہیں ہے بلکہ دن پہ دن مزید نیچے کو جا رہا ہے اوپر کو نہیں آ رہا دو تین دن میں جو پاکستان میں ہوا عمران حان صاحب کے ساتھ ہوا پاکستان کی جو پبلک سٹکوں پر آئی اداروں کے سامنے آئی پوری دنیا کیا ہمارے پہ حاصل نہیں رہی مریم اورنگزیم نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس پہ انڈیا ہمارے پہ حاصل ہے کیا کہنا چاہیں گے اگر حاصل ہے لیٹس وہ موقع کون دیر ہے دیکھیں جی اگر اس کے اوپر تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے بقاعدہ طور پر جو ایک عرصے سے جو ہے نا یہ مہم جو ہی جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی تقریبا پچھلے ایک سال سے آرمی کے خلاف ہمارے چہے جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خوبیوں کے سامنے خامیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں کہ اس کی خوبیاں دیکھیں خامیاں دیکھیں اس کی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں اوورال ہم اس چیز کو دیکھے دو تو یہ جو ریاکشن ہم نے دیکھا عمران کی گرفتاری کے بعد یہ تو بقاعدہ طور پر ایک منظم سادش تھی ایک سال سے بقاعدہ طور پر فوج کے خلاف ایک بیانیاں دیا گیا یہ کس کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا سادش کس نے کی یہ پاکستان کے اندر سے سادش ہوئی باہر سے سادش ہوئی بلاول صاحب کبھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ عمران ہان انڈین ایجنٹ ہے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے مطلب ہم ایک دوسرے کو ایجنٹ ایجنٹ کہنے میں مصروف ہیں دنیا ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہی ہے دنیا ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے دنیا آپس میں ملک کے ایکانومی کو اوپر کام کر رہی ہے